نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سراغیلالی اسپانل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انسلہ فاطمہ اور جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سیتا پر آنکھ کے اسپتال کے باہر سے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ پیتے کئی ورشوں سے یہ جو اسپتال تھا اس کی جو بلڈنگ تھی وہ زرزر حالت میں یہاں پر موجود تھی پر اب آپ کو میرے پیچھے ایک نئے بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی کیونکہ تقریباً تیس لاکھ کے اماؤنٹ کے ساتھ اس اسپتال کا کائی قلب کیا جا رہا ہے اس اسپتال کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر پہلے ایک تین منزلہ زرزر حالت میں عمارت موجود تھی جس کو اب ایک منزلہ کر دیا گیا ہے اور اس کا جیند ادھار کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر تیزی سے کاریے جو ہے اس کا نرمار کا چل رہا ہے اور تقریباً مارچ مہینے سے اس کو دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کس طرح کی بیلڈنگ موجود ہے اور کس طرح سے آپر کارے چل رہا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بیلڈنگ کے اندر آ چکے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ سیتاپور آنکھ کا اسپتال 1986 میں شروع کیا گیا تھا جس کو بیتے کچھ ورشوں میں یعنی کہ 2022 میں میڈ میں اس کو بند کر دیا گیا تھا پوری طرح سے پر اب کاشیپور واسیوں کے لیے یہ خوش خبری ہے ہے کہ اس اسپتال کو دوبارہ شروع کیا جانا ہے اور یہاں پر کاریاں جو ہے بہت تیدی سے چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پینٹ کا کام یہاں پر چل رہا ہے اور بیلڈنگ ایک دم نئی بنا دی گئی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ یہ جو اسپتال ہے سیتاپور آئی ہسپتال یہ ایک ٹرسٹ کا اسپتال ہے یہاں پر بہت کم ریٹس میں بہت کم پرائز پر آنکھوں کا علاج کیا جاتا تھا تو اب یہ تاشکور واسط لی بہت اچھی بات ہے کہ بہت کم پیس میں وہ یہاں پر علاج کروا پائیں گے اور آج پاس کے سب ہی شیتروازی اس کا پوری طرح سے لاب اٹھا پائیں گے یہاں پر جو درمان کارے کر رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس اسپتال کے بارے میں کیا کیا ان کے پاس جان کریں گے یہاں پہلے بھی بہت لوگ آتے تھے انہیں نے پیری میں علاج کر رہا تھا اور کچھ سال بات جیسے ہو گئے یہ خندر چاہ ہو گیا تھا گرنے کے لئے تیار تھا نہ رنگ کھا نہ کچھ بھی نہیں تھا بلکل خندر تھا اب اسے توڑ بہت دوبارہ بنا دیا بس مسکتے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کو یہ حسنو چاہل ہو جائیں گے کوئی بھی آکے گریب ہو کوئی بھی آکے علاج کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پر کارے کر رہے ہیں تو کتنا کارے لگ بھگ اور یہاں پر باقی ہیں بس ایک سے ڈیڑھ مہینے لگ جانے ہو ہد سے ہد یعنی کہ مارچ سے ہم مان سکتے ہیں کہ اسپتال دوبارہ شروع ہو جائے گا تو آپ کو بتا لیں کہ لگ بھگ مارچ کے دوسرے سبتا حتاک یہ اسپتال دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا اور کاشیپور کی جنتہ اور آس پاس کی جنتہ یہاں کا لاب اٹھا سکیں گے نائنٹین ایٹی سکس میں مانینڈ نائیڈر تیوارہ جی کے شہب کی ویسے یہاں پر اس کی اسطاپنا ہوئی تھی اور اس سمیں یہاں پر دور دور تک کوئی بھی آئے ہاؤسپیڈل نہیں تھے اور جس سمیں یہ ہاؤسپیڈل اکھلا لگ بک دو سو ڈیٹھ سو سے دو سو پیسنٹ رو جایا کرتے تھے اور یہاں پر اس ہاؤسپیڈل میں لگ بک پچاس بیٹ کا ہاؤسپیڈل تھا اور تیوار جی کے پریاسوں سے یہ شروع ہوا اور جس کا بہت بیئے لاب گوا کیونکہ یہاں آسپیڈل نہیں تھے آسپیڈل نہیں تھے آئی ہاؤسپیڈل نہیں تھے یہ تھاگر دوارا ہو گیا یہاں رامپور کے آسپاس کے جو اس ایریا ہے یہاں جسپور ہے کوئی آئی ہاؤسپیڈل نہیں تھا وہاں کے سب پیٹسنین سے یہاں پر آیا کرتے ہیں پر دیر دیر ہے اس کے آرتکالت کراب ہوتی گئی ہمارے جو چھتری پرتنی دی ہیں انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا اس کی طرح اور بیلڈنگ خندر کے روپ پریبارتیت ہو گئی اور چھترے جو ہے آئی ہاؤسپیڈل کا چھترے جو ہے وہ جنرل کے روپ پریبارتیت ہو گیا مہا کے لوگوں نے اس وارے میں مانگ بھی کی پر دو ہمارے جو چھتری پرتنی دی ہیں آنکھیں بند کر رہے ہیں انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا اور یہ بیلڈنگ جب بیڑنے کی حالت میں آگئے اور اس کا لوگوں نے چھتری لوگوں نے اس کا بھروت کیا تو اسے گرائیا گیا اور جو جون تو جار پاس کے بعد یہ پورترے سے بند پڑا ہے ہمارے کہنا یہ ہے کہ سرکار کو اس وار دھیان دینا چاہیے کیونکہ عام آدمی جو گریب آدمی ہے وہ کہاں جائے وہ بڑے ہاؤسپیڈل بھی تو جا کے علاج نہیں کرا سکتا اس لئے اس کے وار دھیان دیں اور اس سب کو نہیں شروع کیا جائے ہمارا یہ نورد ہے جنتا کی مانگ پر جنتا کی اوچی چھتر کی پرشاگ میں دیکھتے ہوئے اس کا فرپوری نرمان کیا گیا اور آج بڑے ہش کب سے ہے کہ یہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور جس سے بھاگے چھتر کے لوگ ہیں جنہیں ایک بہت سویدہ ملے گی لاب ملے گا اور اس کے لئے بتائی کے پاتھ رہے میں انزلا بات کر رہی ہوں سراغیلال نیوز چانل سے کاشیپور سے سر بس مجھے یہی جاننا ہے کہ سیدھا پور آئی ہاؤسپیٹل کا جس طرح سے رنوویشن کا کارے چل رہا ہے تو اس کو لے کر کب تک اس کو اوپن کیا جائے گا یا کس طرح کا میسیج ہے آپ جنتا کو دینا چاہتے ہیں نہیں میرا جنتا کو یا نورد ہے جس طرح سے یہ بنا رہنا چاہیے اور یہ تھا سکر ہے ان ایک کوپمنٹ کا بیوستہ کر کے کسکسن تو لگ بک پورا ہو چکا ہے جو بھی دس پمزہ دن میں اور سمیہ لگ سکتا ہے یا انڈا بھی فروری جی آفٹر بیٹ ایک کوپمنٹ ایک سٹرہ کی بیوستہ کر کے جو ہماری سی ام او ہاں کرنل ڈاکٹر مدھوب ازاوڑیا وہ دن پر دن نیرکشن کر رہی ہیں اور ایتھا سکر ہے وہ سارا بیوستہ کر کے پونہ اسپطال کا سنچالن کیا جائے گا اس کے لئے کاشید جنتا کا چاہیوگ کیا ہو سکتا ہوگی پورگ میں بھی ملا ہے اور آپ لوگوں کا برطمان میں بھی ملتا رہے گا بھوشت میں بھی ملتا رہے گا جی تو سر مانا جا سکتا ہے کہ مارچ کے دوسرے سپتہ میں لگ بھگ اس کو کھول دیا جائے گا یہ کہنا میرے لئے اسیوگ تو ہوگی میں تو چاہ رہا ہوں مارچ کے فرسٹ بھی کیا فروری کے لاشت میں کھولیا ہے لیکن اس کے لئے جن سنسادھنوں کی آ سکتا ہے وہ سنسادھن کی بیوستہ ہونے کے بعد کی سنچالن پر آرمب کیا جا سکتا ہے بھوان سے اسپتال نہیں چلے گا میڈم جب تک کچھ کے لئے ان آسف اکرن کی بیوستہیں نہیں ہو جاتی ہیں کیونکہ جو پورانے اکرن ہمارے تھے وہ بیلڈنگ کی کنڈیشن کے چلتے سارے کے سارے سب خراب ہو چکے نائے اکرن کی بیوستہ کرنی ہے سیٹنگ آرینجمنٹ کی بیوستہ کرنی ہے سٹاب کی بیوستہ کرنی ہے ڈاکٹر کی بیوستہ کرنی ہے کہ لوگوں کے سیلری کے لئے پربندھن کرنا ہے یہ سب کام ہماری ڈاکٹر ماتو بھدویا صاحب کے تتوہ دھان میں ہونا ہے اور وہ اس کے لئے پریاس کر کے یتھا سکھے پوسٹس کریں گی کی کاشی پورجی جنتا کو ان کا گورو پناپراپٹ ہو جائے جی ڈاکٹر پسر ڈھانیواز آپ کا بہت بہت جانکاری دینے کے لئے ڈاکٹر 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 ڈاکٹر